موسیقی ہمارچر پردیش میں بے موسمی بارش کا دور جاری ہے جہاں پہلے کسانوں نے سوکھے کی مار کو جھیلا وہیں اس بار لگاتار ہو رہی بے موسمی بارش نے بھی کسانوں کے لیے مشکلے کھڑی کر دی ہے ہمیر پورزیلا کے کسانوں کے لیے یہاں بارش دوہری مار بند کر اوبری ہے سوکھے کے کارن پہلے یہ فصل 25% تک خراب ہو گئی تھی لیکن اب جب کی فصل کٹائے کا سیزن آنے والا ہے ایسے حالات میں اولا ورشتو اور لگاتار ہو رہی بارش نے 10 سے 15% گہوں کی فصل اور سبزیوں کو خراب کر دیا ہے اور اگر اسی طرح کے حالات زاری رہے تو فصلوں کو اور ادھک نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے اس اندر میں کرشیوکا صدیقاری کرنکماری نے بتایا کہ ہماشور پردیش میں رگاتار بارش ہو رہی ہے تتہ ہمیر پورزیلا بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیر پورزیلا کی 30,000 ہیکٹیر بھومی پر گہوں کی فصل بوئی جاتی ہے جو بھاری بارش کے کارن 10 سے 15% تک خراب ہو گئی ہے تتہ سبزیوں پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح سے بارش آری رہی تو نقصان اور بھی بڑھ سکتا ہے ہماشور پردیش میں لگاتار بے موسمی بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس میں ہماشور پردیش کا ہمیر پورزیلا بھی اچھوٹا نہیں ہے ہمیر پورزیلا میں اس ورش کل 30,000 ہیکٹیر کشیتر میں گہوں کی بھی جائی کی گئی ہے جس میں بے موسمی بارشیں ہونی کی وجہ سے گہوں میں 10 سے 15% کا نقصان پایا گیا ہے بارش اور اولہ برشتی ہونے سے سب جو میں بھی نقصان دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں انمال لگایا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح بے موسمی بارشیں ہوتی رہی تو یہاں آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے اسی لئے کسانوں کو یہاں صلاح دی جاتی ہے کہ اگر کہیں کھیتوں میں پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں جل نکاسی کا پرابدھان کیا جائے اسی لئے کسانوں کو یہاں صلاح دی جاتی ہے کہ جہاں کہیں اگر کھیتوں میں پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں پہ جل نکاسی کا پرابدھان کیا جائے جس کے شلطے انہوں نے کسانوں کو صلاح دی ہے کہ وہ کھیتوں میں جل نکاسی کا اوچیت پرابند کرے تتھا پانی کو کھیتوں میں جمانہ ہونے دے ہمیرپور سے ارون سنگھ کے ریپورٹ تتھا پانی کو کھڑا ہوا ہے